اسلام علیکم آج کی مزیدار سی ریسپی آپ کے لئے کرکرے کرسپی جھٹ پٹ بننے والے پکوڑے بازار کی طرح کے مزیدار پکوڑے جھٹ پٹ پکوڑے چائے ٹی آج کی ریسپی میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کٹیں گے یہ فنگر سلائسز پٹیٹوز جو کہ آلو ہیں ہم چپس کی طرح لمبے لمبے کٹیں گے اس طرح یہ پکوڑے بہت شاندار بنیں گے اس کے بعد جو پیاز بھی ہوگا نا وہ بھی اسی طرح کٹیں گے ہم نے تین لیے تھے آلو اور ایک لیے تھا پیاز تو یہ بچے بھی بہت تو اب اس کے اندر یہ دیکھ لیں آلو اور پیاز میں نے ڈال دی ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی پالک ڈال دی یہ دیکھیں تھوڑی سی ڈالنی زیادہ نہیں ڈالنی بہت زیادہ ڈالیں گے تو وہ کرنچی اور کرسپی پکوڑے نہیں بنیں گے تو اس کے بعد آپ نے ہس پیر ضرورت جو بیسن انا آپ نے کم ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا پھر آپ کے کرنچی کرنچی اور کرسپی کرسپی پکوڑے بنیں گے اگر اب ٹو مچ بیسن ڈال دیں گے پھر وہ بیسن کے پکوڑے ہوں گے بس اب اس کے اندر جو سپائسز ڈالی ہے دیکھیں جی زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد ہم لوگوں جو ڈالا ہیں کیا میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں زیرہ ڈال دیا اور اس کے بعد جو آپ کے پاس گھر کی سپائس ہوتے ہیں سالٹ ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہے اور اس کے چیلی پاوڈر ہم تھوڑا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہمیں چٹ پٹے پکوڑے بنانے اور یہ دیکھیں سالٹ سالٹ مجھے بعد میں کم لگا تھا تو پھر میں نے اور ایڈ کیا تھا اور تھوڑی سی حلدی ہم اس لئے ڈالیں گے ذرا سی کلر اچھا دے گا اور یہ لال کٹینی میرچیں وہ بھی ڈال دیجئے اور گرم مسالہ بھی ڈال دیجئے گا اور اگر آپ کے پاس کسوری مہتی ہے تو وہ بھی ڈالنا آپ اور تھوڑا سن لیمن جوشی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور اس کے اندر یہ جکھیں جی سوڈا بیکنگ سوڈا تھوڑا سا درب تھا کیونکہ یہ پھر آپ کے پاوڑے بنانا بہت سوڈا سوڈا بہت آئل کھائے گا اور آپ اس کو ہم نکس کرتے ہیں پروپر تاکہ اس کے اندر درچ بس جائے اور اس میں تھوڑا سا زرہ سا لگانا پانی اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور دیکھیں موسم باہر کیا خوبصورت موسم ہو رہا پکورا تو بنتے ہیں نا کھانے تو دیکھ لیں جی یہ دیکھیں ٹماتر میرے گارڈن میں آج لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں فریش ٹماتر کتنا خوبصورت آپ کو لگتا ہے آپ کو نکلی سبزیاں دکھاتی ہوں یہ اوریجنل سبزیاں ہیں زندہ میرے گارڈن کی دیکھیں کتنے پیارے ٹماتر ٹماتر لگے ہیں کسی کو لینے ہو تو بتائیے گا اب آئل کو ہم گرم کرتے ہیں اور بس آپ نے اتنا سادہ گرم نہیں کرنا کہ پکورے جل جائیں تو پھر اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پیارے پیارے پکورے بنانے تو آپ کے کرنچی اور خستہ پکورے بنیں گے اور ساتھ میں سائٹ پر رکھ دیا میں نے چائے بھی شام کا ٹائم اور اتنیا پیارا موسم اور ساتھ میں بنے پکورے اور ساتھ بنے چائے کس کس کو نہیں کھانے یہ مجھے بتائیں ہم تو کھائیں گے اور یہ میری پیاری فرینڈ بنا رہی ہے میرے لیے میری شہزادی فرینڈ اور اس نے مجھے کھلائیں یہ پکورے بنا کر یہ دیکھیں کتنے مزدار کلر فول سے کرنچی سے آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا کھائیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چائے کے ساتھ کھائیے گا چائے بھی بن گئی ہے میری اور ساکیچر فریسو سبینا چٹنی جو بھی دل جاتا وہ کھائیے گا اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ esquیتا ہے گا سبسکرENCE ڈا weeks ان projections کو ڈا دیر گا شگو Parents کھام موسیقی